میں بھارت کو بھارتی اتاکی ماننیتہ کے آدھار پر پھر سے کھڑا کرنا چاہتا ہوں اس کام میں لگا ہوں ہم امریکہ کو پیپسی کوک پی کے لاکھوں کروڑوں روپے دیتے ہیں امریکہ اسی میں سے پاکستان کو دان کے روپ میں پیسہ دیتا ہے پاکستان سرکار وہی پیسہ آتنک وادیوں کو دان میں دیتے ہیں آتنک وادی اسی پیسے سے بم بناتے ہیں اور اس بم کو لاکر بھارت دیش میں بلاسٹ کرتے ہیں ہم پیپسی پیتے ہیں اور بھارت ماتا کی جے بولتے ہیں درباگے سے ہم سب بھارت ماتا کی پراجے کے کام میں لگے ہوئے مجھے بہت دکھ ہے افسوس ہے یہ کہتے ہوئے کہ جو بھی بھارتواسی پیپسی اور کوک پی رہا ہے وہ بھارت ماتا کا سب سے بڑا دشمن ہے اور دیش کا اتنا ہی بڑا گدار ہے جیسے کبھی میر زافر ہوا کرتا تھا ستر وی شتاب اور مجھے اس سے بھی بڑا دکھ ہے کہ جو پیپسی کوک پی رہے ہیں وہ کوئی سادھارن لوگ نہیں ہیں وہ سب پڑھے لکھے اچھے خاصے انجینئر ڈاکٹر چارٹڈ اکاؤنٹ مینیجر پروفیسر سائنٹس یہی لوگ پیپسی کوک پی رہے ہیں بھارت کے گاؤں کے کسان کو آج تک میں نے پیپسی پیتے نہیں دیکھا کیونکہ وہ پڑھا لکھا نہیں ہے اس لیے بہت انٹیلیجنٹ ہے اور ہوشیار مجھے کئی بار ایسا لگتا ہے کہ جو جتنا زیادہ پڑھ گیا مرکتہ میں وہ اتنا ہی اونچا چڑھ گیا انجینئر ڈاکٹر چارٹڈ اکاؤنٹ مینیجر پروفیسر سائنٹس جیسے لوگوں کو میں بار بار کہتا ہوں بھائی یہ پیپسی کوکولا کیوں پیتے ہو کیا جرورت ہے تم سے اچھا تو گاؤں کا کسان ہے مزدور ہے جو گنے کا رس پیتا ہے سنترے کا رس پیتا ہے مسمی کا رس پیتا ہے ناریل کی پانی پیتا ہے دہی کی لسی پیتا ہے گائے کا دودھ پیتا ہے کچھ نہیں ملتا تو گھڑے کا سادہ پانی پی کے اپنے سنتوش کر لیتا ہے بینا پڑھا لکھا مزدور اور کسان اس دیش کے ساتھ اتنی دیش بھکتی کرتا ہے کہ دیش کا ایک پیسہ بھی ودیشی کمپنی کو نہیں دیتا اور پڑھا لکھا ایڈیٹ کلاس کا آدمی اس دیش کا ودیشی کمپنیوں کو پیسہ دیتا ہے اور کہتا ہے بھارت ماتا کی جے میں ان سے پوچھتا ہوں بھائی کیوں پیتے ہو پیپسی کو کچھ مجھا آتا ہے کہتے ہیں نہیں نہیں مجھا نہیں آتا پھر بھی پیتے ہیں زیادہ تر پڑھے لکھے لوگوں کو میں نے پوچھا پیپسی کو پینے سے کیا ہوتا ہے کہتے ہیں ناک میں جلن ہوتی ہے گلے میں جلن ہوتی ہے کھٹی کھٹی ڈکا رہے آتی ہیں آنکھ میں سے آنسوں نکل آتے ہیں پھر بھی مورکوں کے مورک گٹا گٹ پیتے ہی رہتے ہیں پیتے ہی رہتے ہیں بہت زیادہ پوچھو تو یہ پڑھے لکھے لوگ پتہ ہیں کیا جواب دیتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ پیپسی کولا کوکا کولا بیسٹ کوالیٹی اس لیے ہم پیتے ہیں پھر ان کو پوچھو یہ بیسٹ کوالیٹی کیوں ہے کہتے ہیں یہ امریکہ سے آیا ہے بن کے اس لیے بیسٹ کوالیٹی یہ پڑھے لکھے لوگوں کو یہ ہی سمجھ میں نہیں آتا کہ امریکہ سے سب چیزیں بیسٹ کوالیٹی یہاں نہیں آتی جو چیزیں امریکہ میں سب سے ردی کوالیٹی کی مانی جاتی ہیں وہ ہی یہاں آتی کوئی بھی دیش دنیا میں بیسٹ کوالیٹی کسی دوسرے کو نہیں دیتا کھانے پینے کو میں آپ سے ایک سیدھا سا سوال کرتا ہوں آپ گھر میں کھیر بناتے ہیں پڑھوسی کو دے کے آتے ہیں بیسٹ کوالیٹی ہے اس لیے آپ گھر میں اچھی سے اچھی کھیر بناتے ہیں خود کھاتے ہیں پیٹ بھر کے کھاتے ہیں اور کچھ تھوڑی بچ گئی فیکنے کے لیے تو پڑھوسی کو دے کے آتے ہیں ایسے ہی امریکہ کرتا ہے امریکہ جو چیزیں بیسٹ کوالیٹی بناتا ہے ان کو پہلے خود کھاتا ہے خود پیتا ہے جب اس میں سے ردی ہو کے بچ جاتی ہے ڈمپ کرنے کے لیے تب بھارت جیسے دیشوں کو دے دیا جاتا ہے تو بیسٹ کوالیٹی نہیں ہے وہ سب سے خراب کوالیٹی ہے اور کیا کوالیٹی ہے اس میں پیپسی اور کوکا کولا جس کو ہم پڑھے لکے لوگ بیسٹ کوالیٹی کہتے ہیں اس کا ایک بار ہم نے پریوکشالہ میں پریقشن کر آیا تو پریوکشالہ میں پریقشن کرنے سے پتا چلا کہ وہ دنیا کی سب سے گھٹیا اور ردی چیز ہے پیپسی اور کوکا کولا آپ پوچھیں گے کیوں ہمارے گھر میں ٹوائلٹ ساف کرنے کے لیے جو ایسٹ کا استعمال ہم کرتے ہیں وہی ایسٹ پیپسی اور کوک میں ڈالا جاتا ہے اور اس سے بھی جیادہ خراب بات آپ سنیے کہ ہمارے گھر میں ٹوائلٹ کلینر جس کا نام ہارپک یا ہمارے گھر میں ٹوائلٹ کلینر جس کا نام فنائل اس میں جتنی ماترہ میں ایسٹ ڈالا جاتا ہے پیپسی اور کوک میں اتنی ہی ماترہ میں ایسٹ ڈالا جاتا ہے ایک بار ہم نے پیپسی کوکا کولا کی جانچ کی کیسے ویجیان میں ایک چھوٹا سا اوپکرن آتا ہے آپ میں سے تھوڑا بھی کیمسٹری جن لوگوں نے پڑھا ہوگا میری بات ترن سمجھ جائیں گے نہیں تو میں کوشش کروں گا سمجھانے کی کیمسٹری میں ایک اوپکرن ہوتا اس کو پی ایچ میٹر کہتے ہیں کسی بھی ایسٹ کی ایسٹیٹی ناپنے کا وہ سب سے سرل اوپکرن ہے وہ پین کے جیسا ہوتا ہے اور ڈیجیٹل پی ایچ میٹر آج کل ایسا آتا اس کے بیچ میں ایک مونیٹر لگا رہتا ہے اس کو جیسے ہی آپ کسی ایسٹ میں ڈالو وہ ترن بتا دیتا ہے کہ اس میں ایسٹ کی ماترہ کتنی ہے اب ایسٹ کی ماترہ پتا کیسے ہوتی ہے پانی میں اس کو ڈالو گے آپ پی ایچ میٹر کو تو اس کی ریڈنگ آتی ہے سات سات پی ایچ مانے نورمل ہوتا ہے پھر اس پانی میں ایسٹ ملا دو پھر پی ایچ میٹر کو ڈالو تو ریڈنگ آئے گی چھے تو ایسٹ بڑھ گیا اور زیادہ پانچ آگئی ریڈنگ تو ایسٹ اور زیادہ بڑھ گیا چار آگئی تو بھینکر ایسٹ ہو گیا تین آگئی تو کنسنٹریٹیڈ ایسٹ ہو گیا دھائی کے آسپاس آجائے تو سب سے خراب ایسٹ ہو گیا جب میں نے پہلی بار پیپسی کولا میں پی ایچ میٹر ڈالا اور اس کو ناپا تو اس کا ویلیو آیا اس کا کیمت میں نے اس کی ریڈنگ آئی ٹو پوائنٹ فور ہائیلی ایسٹ ایک بہت زیادہ ایسٹ ایک پھر میں نے ایک دن کیا کیا کہ میرے گھر میں جو ہارپک ہے اور فینائل ہے جس سے ہم ٹوائلٹ ساف کرتے ہیں اس میں پی ایچ میٹر ڈالا تو اس کا بھی ریڈنگ آیا ٹو پوائنٹ فور دونوں ایک ہی کوالیٹی کے پروڈکٹ ہیں تب میں نے ایک دن سوچا کہ ہارپک سے اگر ٹوائلٹ ساف ہو سکتا ہے تو پیپسی سے بھی ہونا چاہیے کیونکہ دونوں کا پی ایچ ویلیو ایک ہی ہے تو ایک دن میں نے میری ماں کو کہا کہ ہم ایک مہینے تک اپنا سندہ ساف نہیں کریں گے ٹوائلٹ ساف نہیں کریں گے اس کو گندہ ہونے دیں گے پھر اس کو پیپسی سے ساف کر کے دیکھیں گے تو میری ماں ناراج ہو گئی کہنے لے کیا بکواس کرتا ہے میں نے کہا کر کے دیکھنا ہے تو ایک مہینے ہم نے ہمارا ٹوائلٹ ساف نہیں کیا وہ بہت گندہ ہو گیا اتنا گندہ ہو گیا کہ پیلا پیلا کچھرا اس پہ جمع ہو گیا آدھا آدھا انچ پھر میں ایک پیپسی کی بوتل لائیا کھوکا کھولا کی بوتل لائیا دونوں کو مکس کر کے میں نے ٹوائلٹ پوٹ پہ سپری کیا اور دو منٹ کے بعد پانی سے فلش کیا ٹوائلٹ پوٹ جھکا جھک سفید ایک دم وائٹ اینڈ وائٹ ایک دم نیٹ اینڈ کلین ایک دم سا اس دن سے ہم نے ایک ویجیابن کرنا شروع کیا تھنڈا مطلب ٹوائلٹ کلینر اب مجھے بڑا افسوس ہے کہ پڑھے لکھے لوگ تھنڈا مطلب کوکا کھولا کہ کے جس کو گھٹاگٹ پی لیتے ہیں اس کی کوالٹی ٹوائلٹ کلینر کے برابر ہے اب مجھے بہت افسوس ہے کہ پڑھے لکھے لوگ اس ٹوائلٹ کلینر کو پیتے رہتے ہیں اور اکیلے نہیں پیتے گھر میں آنے والے مہمان کو بھی پلاتے ہیں ایک طرف کہتے ہیں آتے تھی دیوتا ہوتا ہے دیوتاؤں کوئی ٹوائلٹ ساف کرنے والا پانی پلاتے رہتے ہیں اور کچھ آتے تھی ایسے گھر میں آتے ہیں جو گھستے ہی کہتے ہیں تھنڈا لاؤ مانے ٹوائلٹ کلینر پلاؤ ہم کو اور دکھ یہی ہے اکیلے پی رہے ہیں پڑوسیوں کو پلا رہے ہیں گیسٹ کو پلا رہے ہیں اور دیش کا پیسہ امریکہ کو دیتے جا رہے ہیں امریکہ وہ پیسہ پاکستان کو دے رہا ہے پاکستان آتنکوادیوں کو آتنکوادی بھارت میں بلاسٹ کر رہے ہیں اور پھر ہم رو رہے ہیں کہ دیش میں آتنکواد بڑھ رہا ہے وہ تو بڑھنے والا ہے اگر آپ پیپسی کوک پیتے رہیں گے تو بھارت میں آتنکواد کبھی ختم نہیں ہوگا تو آتنکواد تو بڑھنے ہی والا ہے اس لئے میری آپ کو ہاتھ جوڑ کر ونتی ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آتنکواد اس دیش سے ختم ہو اگر آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان بھارت کے خلاف کوئی ساجش نہ رچے تو پاکستان کو پیسہ ملنا بند ہونا چاہیے تو اس کے لئے امریکہ کو پیسہ جانا بند ہونا چاہیے تو اس کے لئے پیپسی اور کوک پینہ آپ کو بند کرنا چاہیے اور دوسروں کو بند کرانے کے لئے پریریت کرنا چاہیے جس دن آپ اپنے جیون میں یہ سنکلپ لیں گے کہ ہم آج سے پیپسی کوک نہیں پینے اور دوسروں کو نہیں پینے دیں گے اسی دن آپ سمپون بھارتی عطا کے صدحانت کا اپنے جیون میں پالن کرنا شروع کر دیں گے یہاں سے بھارتی عطا کی شروعات ہوگی آپ بولیں گے تو پیپسی کوک نہیں پینہ تو کیا پینہ میں ایک دو اور چھوٹی باتیں بتاتا ہوں میں نے ایک بار میرے ویکتی کا جیون میں ایک پریوک کیا تھا میرا ایک دانت ٹوٹ گیا تھا وہ ابھی بھی ٹوٹا ہوا ہے میں نے وہ ٹوٹا ہوا دانت کوکا کولا کی بوتل میں ڈال دیا تھا پندرہ دن میں وہ پورا دانت گائب ہو گیا تھا آپ جانتے ہیں منوش کا دانت اتنی مجبوط ہوتا ہے کہ وہ کبھی گائب نہیں ہو سکتا کسی ویکتی کی جب مرتی ہو جاتی ہے ہم اس کے شف کا انتیم سنسکار کرتے ہیں نا شارہ شریر جل جاتا ہے دانت کسی کے نہیں جلتے کسی ویکتی کی مرتی ہو جائے مسلم پدتی سے اس کو جمین میں کھڑا خود کے دفن کریں دس سال کے بعد کھڑے کو واپس کھو دیں تو شریر نہیں نکلتا صرف دانت نکلتے ہیں معنی دانت کسی کے ختم نہیں ہوتے آپ نے سنا ہوگا کہ کروڑوں سال پہلے ایک پرانی ہوا کرتا تھا اس کا نام تھا ڈائنسور ڈائنسور مر گیا ہے ختم ہو گیا ہے لیکن ڈائنسور کے دانت ابھی تک رکھے ہوئے ہیں ساڑھے تین کروڑ سال کے بعد بھی امریکہ میں میوزیم میں معنی دانت نہیں مرتے دانت ختم نہیں ہوتے لیکن اس دانت کو پیپسی اور کوک میں ڈال دو تو ہمیشہ کے لیے دانت گل جاتے ہیں کتنا خطرناک کیمیکل ہے پیپسی اور کوک میں آپ سوچیں اور جب پریوکشالہ کا پریکشن ہم نے کروا ہے تو پتا چلا پیپسی اور کوک میں چودہ ترہ کے رسائن ملاتے ہیں ایک ہے فوسفورک ایک ہے سوڈیم میونو گلوٹامیٹ ایک ہے سوڈیم بینجوئٹ ایک ہے ڈائی کیلشم فوسفیٹ پھر ایک ہے برومینیٹڈ ویجیٹیبل آئل پھر ایک ہے میتھائل بینزین پھر ایک ہے میتھل بینجوئٹ یہ سب خطرناک کیمیکل ہیں جو کینسر پیدا کرنے والے دنیا کے بیگانکوں نے یہ بات صد کی ہے کہ بار بار پیپسی اور کوک پییں گے تو کینسر ہونے کی سمبھاونا ہے بار بار پیپسی کوک پییں گے تو ہڈیوں میں آسٹیو پوروسس اور آسٹیو پینیاں ہونے کی سمبھاونا ہے ہڈیاں اتنی کمزور ہو جائیں گی کہ کبھی بھی ٹوٹ سکتی ہیں بار بار پیپسی کوک پییں گے تو موٹاپا بڑھے گا کیونکہ اس میں ہیوی کیلوری ہے بہت زیادہ شگر ہے شگر سے بھی زیادہ خطرناک کیمیکل اس میں ڈالتے ہیں اس کا نام ہے ایسپرٹیم جو موترنالی کے کینسر کا سب سے بڑا کارن ہے پہلے تو پیپسی کوک میں شگر ملاتے تھے آج کل ایسپرٹیم ڈالتے ہیں جو سیدھے موترنالی کا کینسر کرتے ہیں کئی ویگیانکوں نے پریقشن کیا ہے بندروں پر آپ جانتے ہیں بندر منوشی کے نزدیک ہوتا ہے تو بندروں کو پیپسی پلا کے دیکھا گیا وہ پیتے نہیں ہیں جبرجستی بندر کو پیپسی ڈالا گیا انٹرا وینس انجیکشن کی مدد سے اس کے بلڑ میں تو ڈیڑھ سے دو گھنٹے میں پیپسی ڈالنے کے بعد بندروں کی موت ہو گئی ہے بندر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جلدی بیمار نہیں پڑتا جلدی مرتا نہیں ہے اس کا بلڈ جو ہے نا دنیا میں آئیڈیل مانا جاتا ہے اس لئے آدمی کے بلڈ کا کمپریزن بندر کے بلڈ کے ساتھ کیا جاتا ہے لیکن پیپسی کوک پلا دو تو اس کا بلڈ بھی خراب ہو جاتا ہے اتنا خطرناک پیپسی کوک ہے اور ہمارے دیش کے پڑھے لکھے لوگ اس کو بیسٹ کوالیٹی کہہ کر پی رہے ہیں دیش کا ہزاروں کروڑ روپے کا نقصان ہو رہا ہے مجھے آپ سے ونمرتہ پوروک ایک ہی بات کہنی ہے اپنے اپنے گاؤں اپنے اپنے شہر اپنے اپنے جلے میں تو پہلا قدم یہ اٹھائیں کہ آج کے بعد آپ میں سے کوئی پیپسی کوک پیے گا نہیں کسی کو پینے کے لیے کوئی آفر کرے گا نہیں کسی نے مفت میں بھی آپ کو آفر کر دیا تو ونمرتہ پوروک اس کو واپس کریں گے کیونکہ ہم سچ میں بھارت ماتا کی جائے کرانا چاہتے ہیں ہم بھارت ماتا کی پراجے ہوتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہے کو بھارت ماتا کی پیپسی کو چاہی ہوتے ہیں جدet weg quién ہز